کیا ہوا ہماری شہزادی کو پھر امی نے ڈانٹ دیا ہوگا کتنی بار تم سے کہا ہے کہ امی کی بات کا برا مت منایا کرو بھائی کچھ پیسے چاہیے امی سے مانگے تھے امی نے تو صاف انکار کر دیا بس اتنی سی بات کتنے پیسے چاہیے پہلے یہ تو پوچھے کہ چاہیے کیوں اچھا چلو بتاؤ کیوں چاہیے میری دو سے ناران کاغان جا رہی ہیں میں بھی ناران کاغان جانا چاہتی ہوں امی نے تو صاف انکار کر دیا اب امی کو کون بتا ہے کہ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں میں جا سکتی ہوں بلکل نہیں جا سکتی ہاں میرا خیال ہے امی ٹھیک کہہ رہی ہے دیکھو کچھ عرصے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی پھر اپنی ہزبینڈ کے ساتھ جہاں مرضی چاہے گھومنا پھرنا بس اور اگر میری شادی نہ ہوئی تو رضیہ خالہ یاد ہے آپ لوگوں کو جو پچھلے سال آئی تھی میری ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اندلیب کی ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے ہی نہیں ارے تب شادی ہو نہ ہو آپ لوگ بس مجھے ناران کاغان بھیجیں دیکھو اندلیب ہم تمہیں اکیلے اتنی دور نہیں بھیج سکتے تم بہت بھولی ہو گڑیا میں کہاں ہی بھولی لڑکی ہوں میں تو آج کے دور کی بڑی تیز لڑکی ہوں یوٹیوب دیکھ دیکھیں میں نے کس چیزے مہارت حاصل نہیں کی چار سپلیز دی ہیں لیکن پھر بھی ہار نہیں مانی میں نے اب وہ امی نے کولیج سے اٹھا لیا اس میں میری کیا غلطی ہے دیکھیں آپ لوگ مجھے ناران کاغان بھیجیں اس کے بعد شادی ہو یا نہ ہو مجھے کوئی غم نہیں ہے اندلیب بس ایک دھوک کہہ دیا نا کہ اتنا دور اکیلے نہیں بھیج سکتے تمہیں اب مزید کوئی اور بحث نہیں ابھی جاؤ گھر جاؤ جب گھر آئیں گے تو آ کے بات کریں گے اس ٹوپے پہ چلو سلیہ اب ان لوگوں کو کون بتائے کہ امرجنسی میں دولہ کہاں سے ڈھونکے لکھا رہا ہوں ایسی زندگی سے تو پہندر ایک انسان ہوتھ خوشی کر لے ارے کیا غصے میں بڑڑ آ رہی ہو جاؤ گھر جاؤ گھر آ کے آرام سے بات کریں جاؤ جا رہی